بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اسمائیل پروٹین اما کے پلیٹ فارم سے آج بہری ٹون پشاور کی حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا باقاعدہ آپ کو بہری ٹون کی ہائر مینجمنٹ کا وائس میسیج بھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں اب بہری ٹون پشاور کی حوالے سے بہت سارے لوگ ٹینشن میں ہیں استراب میں ہیں کہ ہم نے بہری ٹون پشاور کی فارم لیے ہیں اور اب ہمیں یہ فارم ہے اس کا کیا بنے گا ہم نے فارم دو لاکھ کے لیے دیڑ لاکھ کے لیے جتنے بھی فارم لیا لاکھ روپے کا فارم لیا اب فارم جو ہے کیا اس میں ہم پکوڑے کھائیں گے یا وہ پروجیک آئے گا نہیں آئے گا اس حوالے سے میں آگے کچھ آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن بہری ٹاؤن کے جو اس ٹائم پورے بہری ٹاؤن کے جو کنٹری ہیڈ ہیں اور جو بہری ٹاؤن کی پوری مارکٹ کو لے کے چلتے ہیں جو بہری ٹاؤن کی لیڈر ہیں جناب شاید محمود قرشی صاحب ان کا ایک وائس میسیج جو ہے میرے پاس کسی طریقے سے پہنچا ہے میں آپ کو وائس میسیج اس ویڈیو کے انتر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو یہ سنیں جی اسلام علیکم ہاں جی کامران سب کو بتا دو انشاءاللہ چوبیس طریقے کو میٹنگ کریں گے ہم انشاءاللہ اللہ اور یہ جو پی 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 بغیرہ سارا ان کے سامنے آجے گا اخبار میں بھی آجے گا میں سارے پروسیجر ہم کر رہے ہیں جو جو ضروری ہیں آپ کو پتا کہ علاق کیا ہو گئے تھے انہی علاق کیوں سے ڈیلے ہوا یار دیکھو یہ چیزیں تو لگی رہتی ہیں یہ تو اس میں تو کوئی بنا بائید نہیں ہے کہ کیا ہم اپنی طرح سے پورا کر رہے ہیں تینوں جگہ پہ زمینے لے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ کرنا ہے ہم نے تو ڈیلے ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ نہیں کر رہے ہیں ہم تو آپ سے زیادہ جلدی میں ایک ہی جلدی کریں اور دوسرے رہی فارم کی بات تو انشاءاللہ آپ کو ایک ویگ میں دس دن میں سب کو نظر آجے کر کے کیا ایکٹیفٹی سٹارٹ ہو رہی ہے لوگ کس طرح فارم لینے ہیں وہ سب کو لوگوں کو پتا ہے کہ اندر کیا کام ہو رہا ہے اور کب یہ رہوس ہونا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو چوبیس کو میٹنگ میں کروں گا اور میٹنگ میں میں کمیٹی سے بات بھی کروں گا ہم کو سمجھاؤں گا بھی کہ کیا ایشو ہے اور یہ آپ سے زیادہ جلدی میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کل یہ رہوس ہو یہ ٹھیک ہے اور فارم رہی فارم کی بات تو فارم انشاءاللہ بیتر ہو جائے گا اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے وائس میسے سنا اس میں دو تین مین پوائنٹ سے اس کی بات کرتے ہیں کہ چوبیس مائی دو ہزار پچیس یہ جو بھی چوبیس ہے چل رہا ہے چوبیس مائی کو بہری ٹاؤن ایک پرابر کمیٹی بٹھانے جاری ہے جس کے اندر دبائی سے بہری ٹاؤن کے ہائر منجمنٹ جناب اس ٹائم میں خود بھی دبائی میں موجود ہوں اور دبائی سے یہاں یہی سے پاکستان لائیو میٹنگ کی جائے گی جس کو چیئر کریں گے جناب چیئرمن جو آپ کے کنٹری ہیڈ ہے ہو سکتا ہے علی ریاض صاحب بھی اس میں ہو اور وہ بہری ٹاؤن پشاور کے جو کانونی مسائل اس حوالے سے اور جو زمینیں موجود ہیں اس حوالے سے اور لوکیشن کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے یہ شاید یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہری ٹاؤن کی بہت سارے اداروں کے ساتھ جو سیٹلمنٹس ہو گئے اور آپ پروجیکٹ لانچنگ کی طرف جا رہا ہے چونکہ پشاور کے اندر پروجیکٹ کرنا جب تک آپ کو پتا ہے آپ ایک چھوٹا ٹاؤن بناتے ہیں تو مقامی لیول کی اوپر آپ کارم کرنا پڑتے ہیں جب آپ بہری ٹاؤن جیسے شہر بنا رہے ہو تو پھر بہت اوپر لیول کی اوپر آپ کو اپنے معاملہ سیٹل کرنے پڑتے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے شاید معاملہ سیٹل ہو گئے ہیں یا سیٹلمنٹس کی طرف جا رہے ہیں اور اگر بہری ٹاؤن پشاور کے معاملہ سیٹل ہو چکے ہیں تو اس کے اوپر چوبی سمائی کو یہ پروپر اپنی اپڈیٹس دینے جا رہے ہیں تین لوکیشنز کے اوپر بہری ٹاؤن جزامیہ بہری ٹاؤن کے پاس زمین موجود ہے پشاور کے اندر اب یہ کس پوجیکٹ کس لوکیشن کے پر پہلے لانچ کریں گے اس حوالے سے کچھ چیز ہیں گی علیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو اپڈیٹس ہیں اگر بہری ٹاؤن کی منیجمنٹ عوام کو اعتماد ملے گی لوکیشن کے حوالے سے بتائیں کہ جو فارم کا ریٹ ہے اس فارم کا ریٹ بھی بہتر ہوگا اور اس میں ہم ملک ریاض صاحب سے اور ان کی ٹیم سے یہ ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ سر بہت سارے لوگ بیری ٹو پشاور کا ویٹ کر رہے ہیں آپ اس پوجیکٹ کو لانچ کریں اور پاکستان کے اندر ہمیں پتا ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا ڈائیلوگ ہے کہ جب تک ہم فائل کے ساتھ پیہ نہیں لگائیں گے پروجیکٹ نہیں چلے گا وہ ہمیں پتا ہے جب بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو پھر پیہ نہیں بہت بڑے پیہ لگانے پڑتے ہیں لیکن آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس کو سیٹل کریں اور پوجیکٹ کو کسی بھی طریقے سے لانچ کریں تاکہ پاکستان کے اندر ایک خوبصورت جو پشاور کے اندر جو پروجیکٹ ہے اس کی کمی ہے اور پشاور کے لوگ اس کا بہت انتظار کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پشاور نہیں بلکہ پورے کے پی کے کا ایک بہت بڑا ہاؤزنگ پروجیکٹ ہوگا اور میں گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہ ساتھ ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے ڈیویلپرز کو سپورٹ کیا جائے ملک ریاض صاحب کو اور بہری ٹون کو سپورٹ کریں اگر پشاور کے اندر یہ پروجیکٹ آتا ہے تو یہ کے پی کے اندر ایک بہت بڑا فوٹ فال انویسٹر کا لے کہے گا بہت بڑی لیبر آئی گی ایمپلائیمنٹ آئی گی بہت ساری چیزیں گی لیکن یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پشاور کا فارم ہے اس کے اندر بھی جو مارکیٹ کے اندر اس کی تیزی ہے بائنڈ سیلنگ اس کو بھی پیشلے ایک ہفتے کے اندر بہت اچھی دیکھنے میں نظر آرہی ہو جیسے میں آپ نے سنا کہ شاید گریشی صاحب نے کہا کہ کچھ مسائل تھے جس کے وقت ہم پروجیکٹ کو لیٹ کرے تھے لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ فارم بھی بہتر ہو چیزیں بھی بہتر ہو اور انشاءاللہ فارم کی اوپر اگلی جو نیکس ٹیٹیلز آئیں گے وہ یہ ہوں گی کہ پروجیکٹ کے اندر پروپر ڈاؤن پیرمنٹ آئیں گی پیرمنٹ پلان آئے گا ڈاؤن پیرمنٹ جن کے پاس فارم ہوگا وہ ڈاؤن پیرمنٹ میں انجیسٹ ہوگا ایک بندے کا جو فارم جس کی فیس ویلیو جتنے بھی ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ملٹیپلائے بائی کر کے اس میں جا کے مرج ہوگا جس سے عوام کو فائدہ ہوگا سو لیٹس ہوپ فاردہ پوزیٹیف فارم میں دوبارہ اپنا ایک رکھیں گے اور ہم بہریٹوں پر شاور کے انتظار کریں گے اور یہ اپڈیٹ آپ سے اسے شیئر کرنا اس لیے بھی لازم ہے کہ بہریٹ ٹاؤن میں بہت سے لوگوں نے فارمز لیے ہیں جو کہ پریشان ہے اپنے فارمز کے لیے اس کے میں نے کہا یہ آپ کے لیے ویڈیو بناؤ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہریٹوں پر شاور آئے گا آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ترسوں اور انشاءاللہ چوبیس مائی کے حوالے سے جو بھی وہاں پر خبر آئے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے اگر میرے پاس کوئی نیوز آتی ہیں تو بھئی میں بیٹھا ہوں یہ گڑھ ہے جو پاکستان کے اندر دکھوں کے غموں کے ستائے ہوتے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے بھی ہم جاریں گے اور انشاءاللہ جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہے یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات سب سے پہلے اور سب سے آخر پاکستان ہے ہمارے ملک کے اندر اگر کام کرنے دیا جائے تو بہت بڑا پوٹینشل ہے ادر وائلز ان ڈیویلپرز کو پوری دنیا میں عزت دی جاتی ہے ہمارا ملک ریاض ایک ایسا ڈیویلپر ہے پاکستان کا میں ڈیڈی آف ریو سٹیٹ کہتا ہوں ایشیا پرائیویٹ لارجس ریو سٹیٹ ڈیویلپر ہے پاکستان میں اگر ہم ان کو کام نہیں کرنے دیں گے تو دنیا کے اور لوگ ان کو بہت سارے کام کرنے کی دعویت دے رہے ہیں سمیں سمشتوں کی ہمارا احساس ہے ہم سپورٹ کہنے دی گلتیاں مسائل مسئلیں ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں لیکن مفاہمت اور آگے جانے کی بات ہونی چاہیے تھینکیو اور سٹے بلیسٹ بہگے ٹاؤن پائندہ بات